بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محقان نہایت رہن والا ہے ہم پویم کر رہے ہیں سٹاپنگ بائی ورڈز آنا سنوری ایونی اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہم سیکھیں گے what is imagery imagery is the essence of literature imagery کو منظر کشی کہتے ہیں منظر کشی عدب کا نچوڑ ہے کیونکہ اس میں شائر لکھاری جو ہوتا ہے وہ منظر کشی کرتا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ کے لگتا ہے کہ جو شائر کی آنکھوں سے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں an art of illuminating the dull and dry writings like a full moon یہ ایک فن ہے جو تحریر کو روشن کر دیتا ہے چودویں چاند کی طرح اس کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ imagery is the author's use of language that appeals to the five senses in order to help the reader imagine exactly what is being described اس میں جو آثر ہوتا ہے مصنف ہوتا ہے وہ ہمارے ہوا سے خمسہ کو اپیل کرتا ہے اور ہم چیزوں کو اس طرح سے explain کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کا taste کر رہے ہیں ان کو ان کے اپنے ہاتھ سے touch کر کے دیکھ رہے ہیں اس کی examples دیکھیں جیسے huge trees in the thick and dark forest ہمیں یہ جملہ پڑھ کے لگتا ہے کہ ایک جنگل ہے جس میں گہرے اور گھنے درخت ہیں اور اسی طرح rustling of leaves ہمیں ایسے پتوں کی سرسراہت کی آواز اپنے کانوں میں محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح واقعی پتوں کے چوڑمنٹ کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں پھر ہے scent of apples ہماری سونگنے کی حص جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم خود خشبو جو ہے سیو ان کی سونگ رہے ہیں پھر ہے sweet and juicy oranges تو ہمارے موں میں پانی بھاراتا ہے کہ جیسے واقعی ہم نے اس وقت ذائقہ ٹیسٹ کیا ہے rugged and rough path تو یہ sense of touch کو کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم ایک خردرے رستے پہ چل رہے ہیں تو پیارے بچوں ہم اتنی مشکل انگلیش پڑھتے ہیں تو اللہ نے قرآن جید میں خود فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو جانے اپنے رب سے دوستی کریں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتا چلے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہمارے لئے اتنی بڑی کائنات بنائی سورج چاند ستارے یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھ کر اللہ صرف پہنچیں تو ان پر غور و فکر کریں تو آج سے اپنے اوپر لازم کرنے کہ آپ نے قرآن مجید کی کم از کم تین آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ اللہ کے دوست بن سکیں آپ کو پتا چلے اللہ کیسے خوش ہوتا ہے سچ کا رستہ اختیار کریں اور اچھے انسان بنیں جیسے ہے سنوئی ایوننگ تو سنوئی ایوننگ میں آپ دیکھیں کہ یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے ہاتھ طرف برف باری ہے اور شام کا وقت ہے جو ہم نے قائم پڑھی ہے اس میں جو ایمیجری ہے پھر ہاؤس از ان دا ویلیج تو آپ کے تصور میں تخیل میں آتا ہے کہ ایک گاؤں ہے جس میں ایک گھر ہے اور اسی طرح سی می سٹاپنگ کے کوئی بندہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں پہ رک گیا ہوں یہ ساری جو ہیں یہ ایمیجری ہیں منظر کشی ہے اور روڈز فل اپ ویڈ سنو کہ جو درخت ہیں جنگل ہیں وہ برستے بھرا ہوا ہے پھر لیٹل ہارس چھوٹا گھوڑا آپ کے تصور میں ایک چھوٹا گھوڑا آتا ہے جس کے اوپر جو پوئنٹ ہے کہنے والا وہ اس کے اوپر سوار ہے پھر فارم ہاؤس نیر کہ ایک فارم ہاؤس ہے جو قریب نہیں ہے ایک ہاؤس کی بجائے فارم ہاؤس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پھر فروزن لیک کہ فروزن کا مطبط ہے منجمیت جمع ہوا کہ جھیل ہے جس کا پانی جمع ہوا ہے پھر بیلز آشیک ایسے لگتا ہے کہ جو گھوڑا ہے وہ اپنا سر ہلا رہا ہے اور اہام اس کی گھنٹیوں کی آوازیں کانوں میں سن رہے ہیں پھر ہے ساؤنڈ تصویب کہ بہت آشتگی سے سرسرہ ٹھو رہی ہے ایزی وینڈ ہلکی ہلکی آواز چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے پھر ہے ڈاؤنی فلیک کہ وہ نرم ملائم برف کے گالے جنہوں نے درختوں کے اوپر جو ہیں پھر ووڈز آر لولی ڈاک اینڈی تو خوبصورت جنگل کا تصور ابرتا ہے جو گھنہ بھی اور گہرا بھی ہے اور سلیپ کے جیسے وہ سونے جا رہا ہے تو یہ ساری ایمیجری ہیں امیت ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقا